بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ میں نے جگن بونلیس لی تھی اس کو بار بی کیوں مسائلہ لگا کے اس کو جو ہے میں نے منیڈ کر کے رکھا تھا ہاں فار کے لئے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو بنا فرائپر میں رکھے ہلکے سوائل میں اس کو کوک کر لیا تھا اور اس کے یہاں پہ میں فکوڑا فرائز بنا رہی ہوں تو فکوڑا فرائز کے لئے میں نے فرائز کو ایک طرح آلو کاٹ رہا ہے اور بیسن میں میں نے جو ہے وہ اجوائن پوٹی لائمیش بیسی لائمیش نمک اور اس میں جو ہے چاڑ مسائلہ ڈال کے اور پینچ آف میں نے سوڈا دالا ہے اس میں بیکنگ سوڈا اور اس کے بعد جو ہے میں نے آلو جو فرائز کی طرح کاتے تھے اس کو میں نے اس میں ڈپ کر کے ون بائی ون میں اس کو ڈالتی رہی یہاں پہ آپ کو یورس لگ رہا ہوگا میں جلدی کام کر رہی ہوں کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی گھر میں کام چلتا تھا اور یہاں پہ سب کا روزہ بھی تھا تو اب تاری کا ٹائم اور موس کریب آ چکا تھا پہ جلدی میں نے جو ہے یہاں پہ ڈالنا شروع کیا ہے اور یہاں پہ یہ تیار ہوں گے تو ایک طرف میں نے جلدی یہ کرتنے کے بعد جو ہے میں نے کریم فوڈ شرٹ کی بنایی تھی تو فوڈ شرٹ کے لیے میں نے جو ہے خجور پدام اور کیلہ ڈالا ہے آپ کی مرضی جو آپ چاہیں سٹوپری اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں اس میں میں 2 ڈیو سپن پیسی شوگر ڈالی ہے شکر اور 1 ڈیو سپن میں نے کالی میرچ پیسی وی اور 1 ڈیو سپن چار مسائر ڈالنے کے بعد یہ سارے فروٹس جو ہیں وہ میں نے اس میں مکس کر دیئے تھے اور اس کو میں نے فریک میں رکھ دیا تھا اور اچھا سی چلد ہو جائے تو بہت اچھی لگتی ہے میرے پاس تو بلکو بھی ٹائم نہیں تھا بس میں نے جلدی سے یہ دس منٹ میں تیار کی ہے ایک طرف یہ پکوڑے بن رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ میں نے بنانا خجور پدام اور کیلہ اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیے تھا یہ میرے فروزن آٹم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ویڈیو میں پہلے اور یہاں پہ میں نے پیٹا پیٹر جو ہے وہ ریٹیمنٹ مگائی تھی اور یہاں پہ میں اس کو سیکری ہوں اور یہ میری ریڈ سورس وائی سورس شورما سوسیز ہیں تو شورما میں بچوں کو ضرور افتاری میں دیتے ہوں تاکہ وہ جو ک صرف کچھ کھا لیا ہے اچھا سا ہیوی ہو جائے تو اس کے بعد ان سے نہیں کھایا جاتا کچھ بھی تو اچھا ہے کہ اچھا کا مکم بھی چلا جائے یہاں میں نے پیٹر بیٹ کو سیکھ لیا ہے اور اس میں ریڈ سورس وائی سورس لگانے کے بعد جو میری مالنس چکن تھی جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اس کو میں نے یہاں پر جو ہے کوک کرنے کے بعد اس کو اس میں سیٹن کرنے کے بعد نہیں دانے اوپر سے وائیڈ سورس دانا ہے اگر آپ کو اور ویڈیٹیپل پسند دیں شملہ میرچ اور کیارٹ پس تو میرے بچوں کو کھیرہ پسند ہے تو یہ میں ڈالنے کے بعد اس کو ٹوٹک سے اس کو میں نے اس کو فول کر دیا تھا تو یہ جو ہے میرا شاورما ریڈیو کی ہے یہ بہت دلیشیس تھا یہاں پر آپ کو ریڈ سوٹ و وائٹ سوٹ کی جو ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسپیز اچھی لگئے اور لائک شیئر اور کامنٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی